دی آئیچی زلہ شرکی آمیر فاروقی نے کہا کہ میرٹ پر ایسے چوز کی تائیناتی سے پولیس کا ایمیج پہتر ہوا ہے جرائیم کی روک تھام اور تحقیق و تفتیش کو معصر بنانے کیلئے بڑے پیمانے پر اصلاحات لائے جا رہی ہیں کارنگی ایسوسییشن آف ٹانڈر اینڈسٹری کارٹی میں مرقدہ اشلاح سے خطاب کرتے ہوئے دی آئیچی شرکی آمیر فاروقی نے کہا کہ کارٹی کے فعال کردار کے باعث کارنگی کراچی کا پر امن ترین سنتی عراقہ ہے یہاں پہ آلموسٹ لائک ڈیلی کوئی سٹریٹ کارنگ کے دوران بندہ زخمی ہوتا تھا گن شورٹ سے اور بہت سارے کیسے ایسے ہوئے جس میں لوگ ہلاک بھی ہوئے یہ سیچویشن تھی کارنگی کی آج سے دیر سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اور ابھی الحمدللہ آج کے دن جب ہم بیٹھے ہیں تو بہت ہی خال خال کوئی واقعہ نظر آتا ہے تو ملتا ہے جس میں کسی نے گن شورٹ سے کسی کو سنیچنگ کیا اور درمیان میں کسی کو زخمی کیا ہو گن شورٹ سے تو یہ بہت بڑا چینج ہے یہ بہت بڑی امپروفمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ریسپونس کو بیٹر کرنے کے لیے ون فائف مددگار کو ایسے سیو کے ماتحد کیا جا رہا ہے تفتیشی عمل کو معصر بنانے کی خاطر فرانزک لیپ قائم کی جا رہی ہے اور کرمینل ریکارڈ کو ڈیجیٹالائز کر دیا گیا ہے ڈیجیٹالائز بھی کر رہے ہیں کہ پریویسٹی ریکارڈ جو اتا سارا وہ مینول ہوا کرتا تھا ریجسٹرز کے اوپر ہوا کرتا تھا تو اس کو دیکھنا اس کے صفحے پلٹنا وہ دور اب چلا گیا اب ساری چیز کمپیوٹر کے اوپر آ گئی ہے جیسے زبیر چھائے صاحب نے بھی کہا تو میں ان کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ جو انہوں نے کہا کہ کرمینل کا ڈیٹا اگر وہ شیئر ہو جائے تو پتہ چل جائے گا انہوں نے کہا کہ کراچی میں قیام امن کیلئے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ منشاعت انجین ایریاز میں تھی یا ہے تو وہاں پہ جو منشاعت یوز کر رہے ہیں وہ لڑکے اپنے پیسے کھمانے کے لیے وہ لازمی محنت تو نہیں کریں گے وہ کام تو نہیں کریں گے وہ چوری کریں گے اور وہ چوری کریں گے تو اس میں پھر وہ سٹریٹ کائم کے اندر آئیں گے تو ان کو اپنی جو ایک نیڈ ہوتی ہے منشاعت کی وہ پورا کرنے کے لیے سٹریٹ کائم کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے بھی کئی ایریاز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں منشاعت چل رہی ہے یا تھی وہاں پہ سٹریٹ کائم رائز پہ تھا اور وہاں رائز پہ ہے تو ایک سب سے بڑا ریزن کراچی میں سٹریٹ کائم کے اندر جو بڑھنے کا ہے وہ منشاعت بھی ہے اس ٹائم پہ موسیقی